بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جو ازرائیلی وار کیبنٹ کا منسٹر ہے یہاں پر جو اس کا ممبر ہے بینی گانٹس اس کا نام ہے اس نے ریزائن کر لیا ہے اب اس کے ریزائن کرنے کے بعد جو ازرائیل کا پرائم منسٹر ہے نتن یاہو یہ اس کے لئے کافی زیادہ خطرناک بات ہے اب یہاں پر جو نتن یاہو ہے ازرائیل کا پرائم منسٹر ہے کیا اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا پھر نہیں اب یہاں پر یہ جو بندہ ہے بینی گانٹس یہ اپوزیشن لیڈر ہے اور یہاں پر جو انہوں نے وار کیبنٹ بنائی ہوئی ہے سب کو اس میں ملائے ہوا تھا لیکن اس بندے نے یہاں پر ریزائن کر دیا ہے اور یہ بندہ جو ازرائیل کا پرائم منسٹر ہے نتن یاہو اس کی کرسی کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ کوشش کر رہا ہے الیکشن ہو جائیں اور یہ بندہ آنے والے ٹائم میں ازرائیل کا یہاں پر پرائم منسٹر بن جائے اب اس نے ریزائن کیوں کیا کیونکہ یہاں پر اس کا یہ کہنا ہے جو یہاں پر ازرائیل کا پرائم منسٹر ہے نتن یاہو یہ بندہ ٹھیک طریقے سے یہاں پر جنگ کے جو معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اس کی وجہ سے ازرائیل کے محفتات کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اب یہاں پر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر نہیں اس کے راستے میں کون سی سب سے بڑی رکافتیں ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں جو ازرائیل ہے یہاں پر کافی زیادہ سیاسی پارٹیاں موجود ہیں کافی زیادہ ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے ان کو ووٹ ملتے ہیں یہ مل کر اپنی حکومت بناتے ہیں اب جو ازرائیل کا پرائم منسٹر ہے نتن یاہو ازرائیل میں حکومت بنای ہوئی ہیں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے جتنی بھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس نے اتحاد کیا ہوا ہے ان کے ساتھ مل کر ازرائیل میں اس بندے نے حکومت بنائی ہوئی ہے نتن یاہو نے جتنی بھی اس کے ساتھ اتحادی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو کہ حکومت میں شامل ہیں یہ سارے کے سارے زینسٹ ہیں یہاں پر یہ سارے کے سارے سے ہونی ہیں ابھی تک ان کے جتنے بھی لیڈر آئے ہیں ابھی بھی ان کے جتنے بھی لیڈر موجود ہیں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے یہاں پر جو نظریات ہیں کافی زیادہ خطرناک یہ سارے کے سارے ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ فار رائٹ ہیں اور یہاں پر یہ سارے کے سارے زائنسٹ ہیں یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر جو سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں جو کہ بار بار ناکام ہو رہی ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے اگر یہاں پر سیز فائر ہو جاتا ہے جنگ بندی ہو جاتی ہے جو نتنیا ہوئے اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کے اتحادیس کو چھوڑ دیں گے اس وجہ سے یہاں پر یہ جو بندہ ہے سیز فائر نہیں کر پا رہا یہاں پر سیز فائر کیوں نہیں ہو رہا اس کی اصل جڑ اصل وجہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر یہاں پر سیز فائر ہو جاتا ہے یہ امریکہ کی بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں امریکہ اس میں کامیاب ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا کوشن وہ کافی زیادہ کی جا رہی ہیں لیکن یہ چیزیں کافی زیادہ مشکل دکھائی دیتی ہیں جو غزہ فلوٹنگ پہ آ رہے ہیں امریکہ نے کافی زیادہ عرصہ لگا کر اس کو بنایا کچھ دن چلنے کے بعد پھر یہاں پر یہ ٹوٹ گیا تھا پھر دوبارہ اس کو ٹھیک کیا گیا ہے جو امریکہ کی آرمی اور نیوی ہیں انہوں نے مل کر اس کو بنایا ہے اب جو اسرائیل ہے اس کی وجہ سے اس کو بنایا گیا ہے کیونکہ جو غزہ کی پٹی ہے یہاں پر جو امدادی سامان آتا تھا یہ آتا تھا ایجپٹ سے اسرائیل اس کو برداشت نہیں کرتا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جو سائپریس ہے یہاں پر سامان آتا ہے اسرائیل کی انٹیلیجس کے ادارے اسرائیل کی فوج کمل طور پر اس کو چیک کرنے کے بعد اسرائیل کی اجازت سے جو سائپریس ہے یہاں سے پھر جو امدادی سامان دنیا سے آتا ہے اسرائیل کے چیک کرنے کے بعد امریکہ یہاں سے اس کو لے کر آتا ہے جو غزہ فلوٹنگ پیئر اس کے استعمال کر کے غزہ کی پٹی میں پھر یہ امداد یہاں پر پہنچتی ہے لیکن کافی زیادہ اس کا یہاں پر کوئی بھی فائدہ ہے نہیں امریکہ نے کافی زیادہ عرصہ لگایا اس کو بنانے میں پھر یہ خراب ہو گیا تھا پھر دوبارہ اس کو شروع تو کر دیا گیا ہے لیکن رکافٹیں یہاں پر کافی زیادہ موجود ہیں اب جو یو این کے دو ادارے ہیں انہوں نے یہاں پر جو غزہ فلوٹنگ پیئر ہے اس کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہاں پر اس کا سمان جو ہے اس کا استعمال کر کے سمان غزہ کی پٹی میں امدادی سمان پہنچاتے ہیں وہاں پر ازرائیل فضائی حملے کر کے اس کو تباہ کر دیتا ہے اس وجہ سے انہوں نے احتجاج کی طور پر اس کا جو استعمال کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے جو فلسطین کے علاقہ ہے اکوپائیڈ ویسٹ بینک کا یہاں پر تین علاقوں میں اس وقت لڑائی جاری ہے اس کے علاوہ جو ازرائیلی فوج ہے ان کا یہ کہنا ہے جو رفع آپریشن جاری ہے غزہ کی پٹی میں یہ آنے والے کئی ہفتوں تک چل سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر مزید فلسطینیوں کا خون بیہ سکتا ہے نقصان کافی زیادہ ہو سکتا ہے پوری غزہ کی پٹی میں یہاں پر ایک بھی ایسا علاقہ موجود ہے نہیں جس کو ازرائیل نے تباہ نہ کیا ہو یہاں پر ایک بھی ایسی بلڈنگ ہے نہیں جس کو ازرائیل نے چھوڑا نہ ہو ازرائیل نے سب کو یہاں پر تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ لبنان میں جو حضب اللہ موجود ہیں یہ ایرانی پروکسی ہیں انہوں نے دس بڑے حملے کر کے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نمبر تو اس سے کہیں زیادہ ہے نوردن ازرائیل میں کامیابی سے ازرائیل کو نشانہ بنا لیا ہے اور حضب اللہ نوردن ازرائیل میں ازرائیل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ یمن میں جو ہوتیز ہیں یہ بھی ایرانی پروکسی ہیں انہوں نے ڈرونز اور جو میزائلز ہیں ان کے استعمال کر کے تین جو کمرشل ویسلز ہیں یہاں پر شپس ہیں ان کو کامیابی سے نشانہ بنا لیا ہے تیسری شپ کا تو پتہ ہے نہیں لیکن یہاں پر تین پکی شپس جو ہیں ہٹ ہو چکی ہیں یہ پکی انفارمیشن ہیں تین شپس کو ہوتیز نے یہاں پر کامیابی سے ہٹ کر لیا ہے جو ڈرونز ہیں اور جو میزائلز ہیں ان کے استعمال کر کے لیکن دو کے بارے میں پکی انفارمیشن ہے کون کون سی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ امریکی سنٹرل کمانڈ ہیں انہوں نے کامیابی سے گلف آف ایڈن میں کیوں کہ ہوتیز نے یمن سے حملہ کیا جو ایک کامیابی درون اس کے استعمال کر کے لیکن گلف آف ایڈن کی جو فضائی حدود ہے امریکی نیوی نے یہاں پر اس کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو امریکی سینٹ کوم ہے یو ایس سینٹ کوم فورسز ہیں انہوں نے کامیابی سے دو جو ہوتیز کے لینڈ اٹیک کروز میزائلز ہیں اس کے علاوہ ایک جو ان کا لانچر ہے اس کو کامیابی سے یمن میں تباہ کر دیا جہاں پر ہوتیز کا کنٹرول موجود ہے امریکہ نے یہاں پر فضائی حملہ کر کے ان کو نشانہ بنائے ہے اب جو ہوتیز ہیں دو انہوں نے جو انٹی شپ بیلیسٹک میزائلز ہیں ان کے استعمال کر کے حملہ کیا ہے گلف آف ایڈن میں اور یہاں پر ایک جو ان کا میزائل ہے اس نے جا کر ایم وی ٹویشی یہاں پر جو تجارتی جہاز ہے کامیابی سے اس کو کنٹینر شپ کو ہٹ کر لیا ہے اور کنٹینر شپ کو یہاں پر کامیابی سے انہوں نے نشانہ بنا لیا ہے ان کے میزائل نے جا کر اس کو ہٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو دوسرا انٹی شپ بیلیسٹک میزائل ہے اس کو یہاں پر فضائم میں امریکہ جو اتحادی یہاں پر شپ ایس نے تباہ کر دیا ہے کون سے مالک کا شپ ایس بارے میں زیادہ پتہ تو ہے نہیں لیکن شپ یہاں پر کامیابی سے ہٹ ہو چکا ہے اس کو یہاں پر یہ روکنے میں حملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک میزائل کو مار کر رہا ہے لیکن دوسرے نے جا کر ہٹ کر لیا ہے یعنی کہ یہ امریکہ کی یہاں پر آپ ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں اس قلاب جو ہوتیز ہیں انہوں نے ایک اور حملہ کیا ہے ایک جو انٹی شپ بلیسٹک میزائل ہے ایک جو انٹی شپ کروز میزائل ہے دو کا استعمال کر کے انہوں نے گلف آف ایڈن میں حملہ کیا جو دونوں میزائل ہیں انہوں نے کامیابی سے جا کر جو ایم وی نورڈینی ہے کامیابی سے جا کر اس شپ کو یہاں پر ہٹ کر لیا ہے جو ہوتیز کے حملے ہیں ان میں کافی زیادہ تیزی آ چکی ہے جو امریکہ ہے انہوں نے یو این سیکیوٹی کاؤنسل کو یہ کہا ہے یہ ووٹ کریں غزہ جو سیز فائر کا پلین اس بارے میں امریکہ نے یہاں پر قرارداد پیش کر دیا دیکھیں اگر یہاں پر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے یہاں پر جو رشیا اور چائنہ موجود ہیں اگر یہ اس کو ویٹو نہیں کرتے اس کا یہ مطلب ہے یہ حماس کے لئے اچھی خبر ہے اگر یہاں پر اس کو ویٹو کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس میں ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ حماس کو نقصان پہنچا سکتی تھیں اس وجہ سے رشیا اور چائنہ نے اس کو ویٹو کر دی ہے یہ تو آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا لیکن سیز فائر ہونا کافی زیادہ مشکل اب دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے اب نہر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ